السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و سامین سورہ یاسین کا بہت ہی آزمودہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جسے ایک خاتون نے صرف تین دن ہی پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا اور ان کے حمل ٹھہر گیا سورہ یاسین کا یہ عمل جو ہے سات دن کرنا ہے مکمل طریقہ کار آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی فضیلت بھی آپ کو بتائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفہ کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اولاد کی نمت سے نواز دیں بلکہ جب بھی آپ کو زندگی میں کسی بھی حاجت پورا کرنے کی کوہش ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ آپ کی دلی مراد فوراں پوری ہو جائے یا آپ کسی کو یہ وظیفہ بتا کر چاہتے ہوں کہ اس کی بھی دلی مراد پوری ہو جائے اور اللہ پاک اس کو کوئی بھی مشکل ہے کوئی بھی مصیبت ہے وہ فوراں حل ہو جائے جس طرح اس خاتون کی جنہوں نے یہ سچا واقعہ بتایا کہ اللہ پاک نے اب انہوں نے یہ تین دنی وظیفہ پڑھا تھا کہ ان کو اللہ پاک نے حمل ٹھہرا دیا خوشخبری دے دی وہ بہت عرصے سے اولاد کے لیے جو ہے کوشش کر رہی تھی ان کی شادی کو بہت سال ہو چکے تھے اور میاں بھی دونوں بہت پریشان تھے خاندان والوں نے بھی باتیں کرنا شروع کر دی تھی گھر میں بھی بہت پریشانی تھی کہ پتہ نہیں تمام رپورٹس کلیر ہیں اور کبھی کبھی ان خاتون کو دنوں کے اوپن نیچے ہونے کا مسئلہ ہو جاتا تھا کبھی دوائی لیتے تھے بلکل سب کچھ ٹھیک ہو جاتا تھا لیکن مسئلہ نہیں حل ہو رہا تھا وضائف بھی کیے تھے وہ دعائیں بھی بہت کرتے تھے منتیں بھی مانگی تھی لیکن جب انہوں نے یہ سورہ یاسین کا عمل کیا ابھی تین دن ہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کر دیا حمل ٹھہر گیا سات دن کا یہ مکمل وظیفہ ہے سات دن کرنا ہوتا ہے چاہے مرد کر لے یا خاتون کر لیں دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے مکمل جو طریقہ کار ہے فضیلت کے ساتھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مکمل فائدہ ہو تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا کوئی بھی بات اگر آپ مس کر دیتے ہیں یا وہ اس طریقے سے نہیں کرتے جیسا کہ آپ کو بتایا جاتا ہے تو پھر اس کا اثر نہیں ہوتا سواب اللہ تعالیٰ کے کلام کے پڑھنے سے ہوتا ہے ہر ایک حرف کے پڑھنے سے جو ہے دس نیکیاں ملتی ہیں جیسا کہ سب کو معلوم ہے لیکن جب ہم اس کو ایک خاص مقصد کے لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کلام پاک کو پڑھ کر دعا کرتے ہیں اللہ پاک کرم فرماتے ہیں اور اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ پاک قبول کرنے پر قادر ہیں چلیں تو اب آپ کو اس کا طریقہ کار بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اولاد کے لیے ہر خواہش کے لیے سورہ یاسین سے کس طرح آپ اپنی مشکلات کا حل جو ہے نکال سکتے ہیں یہ سورہ قرآن پاک کا دل ہے اس کے پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہیں اور اس صورت کو روزانہ پڑھنے سے کن کن مشکلات سے بچا جا سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سورہ کا اس وظیفہ کا پورا فائدہ ہو تو آپ اس ویڈیو کو مکمل غور کے ساتھ دیکھیں تاکہ وظیفہ آپ کو ذہنشی ہو جائے کیونکہ اگر ایک چھوٹا سا کام بھی رہ جائے تو وظیفہ پوری طرح اثر نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے اور جس شخص نے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب دکھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا مندی کیلئے جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا اس کے پہلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے لہٰذا اس صورت کو مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے رات کے وقت سورہ یاسین پڑھی اس حالت میں صبح کو اٹھے گا تو وہ بخشا ہوا ہوگا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو کیونکہ سورہ یاسین پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں اصل بات تو یہی ہے کہ ہر حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیہ ہے اور ہر چیز کا وقت مقرر ہے لیکن یہ عمل ان کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جو اپنی ہر مراد ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں چاہے ان کے اولاد نہیں ہیں یا وہ شادی کے طلبگار ہیں یا جن کی عمریں گزر رہی ہیں رشتے نہیں ہوتے وہ یہ خود وظیفہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے ورنہ ان کے گھر میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے شادی کے لئے ایک مفید عمل ہے طریقہ کار آپ دیکھ لیں کہ روزانہ نماز فجر کے بعد یا صبح شام سورہ یاسین کو پڑھنے سے جلد از جلد شادی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اس وظیفہ کو پڑھنے سے مشکل سے مشکل حاجت پوری ہو جاتی ہے چاہے اولاد کی ہے کاروبار کی ہے کوئی بھی مراد ہے آپ کی جو دل کی پوری نہیں ہو رہی اس کے کرنے سے اس عمل کے کرنے سے جو آپ کو طریقہ کار بتا رہے ہیں اس سے مشکل سے مشکل حاجت پوری ہو جاتی ہے بلکہ اگر کوئی قیدی ہے وہ بھی رہا ہو جاتا ہے یہ بہت ہی نایاب عمل ہے اور مجرب و اکسیر بھی ہے یہ عمل آپ کسی قیدی کو رہائی دلانے کے لئے پڑھیں کس طریقے سے پڑھنا ہے آپ نے اس عمل کو روزانہ نماز فجر کے بعد یا پھر صبح شام پڑھیں انشاءاللہ تعالی قیدی کو جلد از جلد رہائی مل جائے گی مکروز پڑھے تو اس کا کرز ادا ہو جائے گا جیسا کہ عالم یہ ہے کہ پورا ملک کرزے میں فسا ہوا ہے مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے کرز لے کر اس امید پر کاروبار کرنا پڑتا ہے کہ روپیہ آتے ہی کرز اتار دیں گے لیکن کرز ایسا مرض ہے کہ مشکل سے ادا ہو پاتا ہے کرز کے بارے میں حکم ہے کہ مرنے سے پہلے ادا کرنا چاہیے بہت سے لوگ کرز ادا نہیں کر پاتے تو ان کی اولاد بھی اس کی سکت نہیں ہوتی کہ کرز کی ادایگی کے لئے لوگ کرزوں سے کرز بھی لے کر ادا کرتے ہیں لیکن کرز پھر بھی ادا نہیں ہوتا تو اس کے لئے روحانی وظائف جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں یہ وظیفہ جو آپ کو بتا رہے ہیں آپ روزانہ نماز فجر کے بعد یا صبح شام سوری یاسین کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی جلد 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 جو ہے مقروض کا کرز ادا ہو جائے گا اور جو بے اولاد افراد ہیں وہ اس عمل کو سات دن پڑھ لیں صبح شام سوری یاسین صبح جو ہے فجر کی نماز کے بعد پڑھیں اور شام کو عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں تو انہوں نے صبح شام سات دن سوری یاسین کو پڑھنا ہے یعنی کہ دن میں دو مرتبہ ہو جائے گا آپ یہ سات دن پڑھیں اولاد کے لئے انشاءاللہ تعالی اللہ پاکہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے اور آپ کو حمل ٹھہر جائے گا نہ صرف یہ ہر حاجت کے لئے بہت آزمودہ ہے ہر مراد کے لئے بہت آزمودہ ہے اس کی بے شمار برکتیں ہیں فضیلتیں ہیں جن میں سے چند آپ کی خدمت میں میں نے رکھی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی فضیلتیں ہیں جو کہ میں ابھی آپ کو نہیں بتا پا رہا کیونکہ اس سے ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں مقتصر بات ہو مقتصر طریقے سے بتا دیا جائے لیکن کیا ہے کہ جب فضیلتوں کا پتا ہوتا ہے تو دل میں ایک یقین پیدا ہو جاتا ہے اور جب یقین کامل ہوتا ہے تو پھر اثر اس کا زیادہ ہوتا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کی ہر مراد پوری کرنا پر قادر ہے اللہ پاک آپ کو علاوہ کی نعمت سے نواز دیں گے جیسا کہ اس خاتون کو صرف تین دن میں اللہ تعالیٰ نے حمل ٹھہرا دیا تو امید ہے آپ اس کو خود بھی کریں گے اور آگے بھی ضرور شیئر کریں گے ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیا کریں ان سے حصلہ افضائی ہوتی ہے اور آگے بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ کسی اور کیوں بھی جو ہے اگر اس طرح کے مسئلے مسائل کرز کے حاجت کے پریشانیوں کے مشکلات کا سامنا ہے تو وہ یہ عمل کرے اور اللہ پاک اس کے لیے آپ کے وسیلہ سے آسانیوں کا سامان بنا دے تو امید ہے آپ اسے آگے ضرور شیئر کریں گے گروپس میں ورڈ سیپ گروپ میں فیس بک گروپس میں اور اپنے رشتہ داروں کو جو اس پریشانی میں مفتلا ہیں اور اللہ پاک آپ کو اس کا عجر و ثواب دے اللہ پاک آپ کو اس کا صدقہ جاریہ دیکھیں جب آپ کے توسط سے کوئی پڑھنے والا بن جائے گا اللہ کا کلام دو اس کا ثواب آپ کو بھی ضرور ملے گا لوگوں کی دعوں پر آمین ضرور کہا کریں اور اپنے لئے بھی دعائیں کمنٹ بوکس میں لکھ دیا کریں کیا پتہ کس کی آمین آپ کے حق میں قبول ہو جائے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ